انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جو لیبنیز ایفرٹس ہیں سیز فائر کے لیے اس کو ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کا ایک تیس منٹ کا ٹیلی وائز ایڈریس تھا لیکن ہم ایک انکنڈیشنل سیز فائر کے لیے تیار ہیں عجیب و غریب حالات مزید عجیب حالات جو کل تھے آج ان سے مزید عجیب حالات درپیش اس کا سامنا ہے دنیا کو وہ امریکنز نے کہا تھا نا کہ ہم جس دور سے گزارے ہیں انہونا ہے یہ صورتحال سیبنون نے ارج کیا ہے لٹرلی انہوں نے گوھار رگائیے بھارت کو اور یہ کہا ہے کہ پلیز نیتن یاہو سے بات کریے پی ایم موڈی کو بولیے کہ یہ نیتن یاہو سے بات کرے اور اسرائیل کو روکیے نہیں تو ہیوڈ سکیل پر ڈسٹرکشن ہو سکتی ہے اندہ میڈلی وہ تو آلیڈی اوائی سی بنی ہے اوائی سی نے کیا کر لیا جی اوائی سی بنی تو ہے بیٹ وہ بڑا نام ہے فوج آج اکم دے آج اکم دے یہ سب آئی ہیں یہ سب آئی ہیں یہ سب آئی ہیں یہ سب آئی ہیں کہ خلسطین کے لئے جائیں گے اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ حزباللہ کی جو پوری ٹیم ہے اس میں سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کوئی لیڈر بن جاؤ تو کوئی لیڈر بننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی بنے گا اوپر سے کوئی نہ کوئی میزائل آئے گی اور ان کے پچھوڑے میں ڈال دی جائے گی اس لئے حزباللہ والوں نے نمشکار دوستو جہین ایران کے بعد اب لیبنون نے بھارت سے گوھار لگائیے کہ ہماری مدد کرو اسرائیل کو روکو ایران کے حالے مسائل حملے کے بعد اسرائیل دوارہ میڈے لسٹ کو ویعاپک یود کے گھگار پر ڈھکیلنی کے شمبھاؤنہ کے بیچ لیبنون نے بھارت سے چھتر میں تناؤں کم کرنے کے لئے اسرائیل کے پردان منتری بیجنگ نیتن یاہو اور ان کے یود دیماغ والی سرکار کے ساتھ بادچسٹ شروع کرنے کا آگرہ کیا ہے بھارت میں لیبنون کے رازدود ربی نرس نے دا پرینٹ کو بتایا ہے کہ انہوں نے لیبنون کو میڈیکل سپلائی پردان کرنے میں بھارت کا مانوی سہایتہ کی پرشنشاہ کی ہے نرس نے ایران سمرتیگ لیبنانی آتنگبادی سمو ہجبولہ کے اس ادھکار کو بچاؤ کیا کہ وہ اسرائیل کے ستر ورسوں سے نینتر آکرمڑ کا ویروت کر سکے وشیش روپ سے ورطمان میں پورڑی یود کے سندر میں جس کا لیبنان سامنا کر رہا ہے بودھوار کو سمچار پورٹل دوارہ پرکاشت ایک ریپورٹ میں نرس نے کہا ہے کہ بھینا پوچے ہی بھارت نے لیبنون کو مانوی سہایتہ کا پرستاؤ دیا ہے نرس کے انوشار لیبنون کے لیے میڈیکل سپلائی ورطمان میں تیار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نئی دلی سانتی میں نیویش کر رہی ہے اور پکشیم ایسیا میں تناوپڑ استثیت کو کم کرنے میں مہتوپڑ بھومی کا نبا رہی ہے ریل کے ہزبولہ فرنٹ کے اندر ایک میڈر ڈیولپمنٹ ہوا ہے اور اس ڈیولپمنٹ کو ہم کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کو دکھے گا کہ کئی نہ کئی جو ایک پورا ایک پوزیشن آف سٹرنٹھ لے کے ہزبولہ اور ہماس کے ہماس والے لوگ اور یہاں تک کی یہ جو ہوتیز ہیں وہ بھی ایک پوزیشن آف سٹرنٹھ لے کے کھڑے ہوئے تھے وہ پوزیشن آف سٹرنٹھ ابھی تھوڑی سی ہلکی ہوتی بھی دکھتی ہے ہزبولہ کے جو ڈیپیٹی چیف ہیں نائم کاسیم ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا انہوں نے بولا کہ ہم لوگ جو لیبنیز ایفورٹس ہیں سیز فائر کے لیے اس کو ہم پوری طرح سے سپورٹ کرتے ہیں ان کا ایک تیس منٹ کا ٹیلیوائز ایڈریس تھا لیکن انہوں نے یہ بھی بولا کہ بھائی ہزبولہ سب سے پہلے اس وار کو نہیں روکے گا سب سے پہلے اسرائیل کو ایک سٹیپ لینا پڑے گا جہاں پر کہنا کہیں اسرائیل کو اپنی باومنگ کو ختم کرنا پڑے گا تب جا کے ہم کچھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن ہم ایک انکنڈیشنل سیز فائر کے لیے تیار ہیں ہزبولہ کی طرف تھوڑی سی اگر نظر دالیں تو آپ کو دکھے گا کہ یہ پہلا سٹیٹمنٹ میجر سٹیٹمنٹ آیا ہے جب نصراللہ کو اسریلی ایر سٹرائکز نے جہاں پر اسی باوم گرا کے ان کو مارا گیا تھا اس کے بعد ان کا جو سکسیسر آیا اس کو بھی ٹھوک گیا گیا ابھی یہ جو نائم کسیم جس کو لیڈر مانتے ہیں ایزبولہ کا انہوں نے بولا کہ صاحب انہوں نے اپنے آپ بھی بول دیا کہ بھئی ابھی ایزبولہ کو کوئی لیڈر فیڈر نہیں ہے کیونکہ اسریل نے بڑا کلیرلی بولا ہے کہ جو بھی اس آرگنائزیشن کی لیڈرشپ کی پوزیشن میں بیٹھے گا ہم اس کو ٹھوک تھا کے برابر کر دیں گے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ خوف ہے تو یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ بھئی کسی کو بھی اس لیڈرشپ پوزیشن میں بیٹھنا نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ان کی لائف نہیں ہوگی یہاں پر اس کانفیڈنس کا اسریل کی جو کانفیڈنس ہے اس کا ایک ہی ریزن ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے that has been doing a fantastic job of finding out کہ ہو کیا رہا ہے ایزبولہ کے اندر یہاں تک کہ میں تو کئی باری state کر چکا ہوں کہ میرے کو تو ایسا بھی لگتا ہے کہ IRGC جو ہے ایران کی اس کے اندر بھی penetration اسریلیز اچھی طرح کر چکے ہیں اور جو ان کے strategic decisions چل رہے ہیں IRGC کی طرف سے وہ بھی اسریل کو پتا چلتے ہیں جس طرح سے ان کے اسریلیز attacks ان کی اوپر چل رہے ہیں اور یہ جو نائم کسیم نے بولا کہ آپ دیکھئے یہ situation بڑی difficult ہے complex ہے اور بھگوان کرے کہ یہ جو election election کرنا ہے ہم جلدی کریں گے لیکن ابھی میں اس کا leader نہیں ہوں اگر یہ پورے statement اور یہ situation کو دیکھیں ہیں تو آپ کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا command structure جو ہے وہ completely ٹوٹ چکا ہے اور یہ شروع آ تھا pager کے attack سے pager کے attack کے بعد جتنے بھی لوگوں کے پاس pager تھے obviously وہ کسی حد تکے commander تھے اور کچھ responsibilities تھیں وہ attack کے بعد ان کو ابھی یہ چیز دکھی ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی بندے نہیں بچے to take decisions but جو strikes چل رہی ہیں جو آپ کی missile strikes اور یہ سب چیزیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں وہ تو اب دیکھئے local units ہیں جن کے بندے ہیں جن کو missile launches چلانے آتے ہیں تو وہ کرتے رہیں گے ویسی اور یہی چیز انہوں نے بولا کہ ہم اسرائیل کی اوپر strikes کرتے رہیں گے جب تک کوئی ایک ceasefire نہیں ہو جاتا اپنے لئے نہیں بولا انہوں نے بولا ceasefire گازہ کے اندر نہیں ہو جاتا تو یہ بڑی اچھی ایک تقنیق ہے ان کی ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ گازہ میں ہماس کے اندر کچھ capability ہے اور اس capability کو کل ہماس نے display کرنے کی کوشش کری کچھ پچھلے ہفتے میں news آئی تھی کہ بھئی اسرائیلیس کو کچھ خبریں آئی ہیں کہ نورٹن گازہ کے اندر کچھ ہماس کے elements جا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہاں پر کچھ چیزیں انہوں نے کام کرنے شروع کرے ہیں کیونکہ دیکھئے اسرائیل کا ایک جو بلتی ہوئی ہے ان سے اس پوری طرح سے ان کا جو tunnel network ہے وہ ابھی تک destroy نہیں کر بائے تو obviously some tunnels ابھی بھی operational ہیں جس کو use کر کے یہ لوگ move کرتے ہیں اور کل کچھ rockets بھی fire ہوئیں گازہ کے اندر سے ٹھیک ہے کل پرسوں میں 7 اکٹوبر کے دن پہ کچھ ایسی بھی rockets fire ہوئیں جہاں پر گازہ سے اسرائیل کی اوپر targeting کری گئے obviously ان کو intercept کر لیا گیا لیکن just the share factor کی ہماس کے پاس ابھی بھی یہ capability ہے that tells you کہ کچھ ابھی بھی ان کے networks ابھی بھی کچھ networks ان کے ابھی بھی activated ہیں اب ایک اور news آئی کہ ایران کے جو اور بھی ٹٹو ہیں اس region کے اندر ایک تو تین ہے ہزباللہ ہماس اور ہوتیز اور بھی ہیں جو ایک quads force ہے جو اراک اور سیریا میں operate کرتی ہیں اس کے ایک commander کو اسماعیل خانی کو suddenly وہ missing ہو گیا اب وہ پتہ چل رہا ہے کہ جو rumors اتنے سارے وہاں پر بھاگنے شروع ہو گئی کیونکہ یہ بڑا senior type commander تھا پتہ چلا کی وہ تو سارا مساد کا ایک agent تھا اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ تو ابھی اسرائیل میں رام سے بیٹھ کے کافی پی رہا ہے چاہے پی رہا ہے کھانا کھارا ایک دم مستی میں بیٹھا ہے کوئی tension نہیں ہے اس کو تو یہ چیز میں جیسے آپ کو بول رہا تھا کہ IRGC اور یہ جتنے بھی ان کے resistance forces ہیں اس کے اندر مساد نے penetrate کر رکھا ہے اور بڑے ارام سے they're able to operate and get information out اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہزباللہ کی جو پوری ٹیم ہے اس میں سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئیہ کوئی لیڈر بن جاؤ تو کوئی لیڈر بننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جیسے ہی بنے گا اوپر سے کوئی نہ کوئی میزائل آئے گی اور ان کے پچھوڑے میں ڈال دی جائے گی اس لئے حزباللہ والوں نے ابھی ایک پروپوزل دیا ہے سیز فائر کا کون حزباللہ جو کہتا تھا ہم اللہ کے سوائے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اسرائیل کے ایک بوم سے ڈر گئے یہ ان کی اصلیت بھی ہے یہ ہمیشہ مسلمان کومیونٹی ایسا ہی کام کرتی ہے ایک ڈیسپریٹ موو ہے ان کی کہ گوہار لگا رہے ہیں یہ ایک جھنڈا لیا ہوا ہے وائٹ کپڑے کا اور ایسے ایسے ہلا رہے ہیں کہ ہم نے گیوپ کر دیا ہے یہ حزباللہ ہے آپ کے سامنے جیسے ہی سٹرونگلی اس کو ہینڈل کیا گیا قدموں میں آکے گر گئے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اور آج تو نیتن یاہو کے جو جوتے ہیں اس کو چومنے کے لیے بھی یہ تیار ہے یہی ہسٹری ہے ان کی ککرو جوگی